السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عزیز الرحمن آپ دیکھ رہے ہیں مرکز نیوز ایک نظر ڈالتے ہیں اب تک ہونے والے اہم واقعات اور اہم خبروں پر مرکز آل سنت والجماعت اور ای مرکز کے اطاعت آن لینڈ پڑھنے والے طربائے کرام میں متقلم اسلام مولانا محمد علیاس گھمن حافظہ اللہ نے تربیتی اور نظریاتی گفتگو فرمائی مرکز آل سنت والجماعت کی دوسری منزل کی تعمیر کا آغاز کیا گیا تھا جو کہ بحمد اللہ مکمل ہوا اب طلبائے کرام اس میں اپنی تعلیمی سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں مرکز آل سنت والجماعت کے اطاعت شعبہ حفظ میں تین درسگاہوں میں اور درجہ کتب درجہ متوسطہ دوم سے دورہ حدیث شریف تک تخصص فیلعقائد الاسلامیہ اور تخصص فیل افتاہ میں اسباق کا آغاز ہو چکا ہے ای مرکز کے اطاعت آن لین ہونے والے کورسز میں ایک سالہ ترجمہ و تفسیر کورس دو سالہ علم دین کورس چار سالہ مکمل عالم کورس تخصص فیلعقائد الاسلامیہ اور تخصص فیل افتاہ میں اسباق کا آغاز ہو چکا ہے مرکز آل سنت والجماعت میں طلبائے کرام کے کھانے کے لیے ایک وسیح حال موجود ہے طلبائے کرام پرسکون محول میں کھانا کھاتے ہیں مرکز آل سنت والجماعت میں طلبائے کرام کے کھیلنے کے لیے ایک وسیح میدان موجود ہے جہاں اثر کی نماز کے بعد طلبائے کرام جسمانی صحت کے لیے ورزش کرتے ہیں مرکز آل سنت والجماعت میں ایک کینٹین موجود ہے جہاں طلبائے کرام کے لیے مختلف کھانے اور پینے کی چیزوں کا انتظام کیا گیا ہے مرکز آل سنت والجماعت میں ایک مکتبہ ہے جس میں حضرت الشیخ حفظ اللہ کی تمام کتب مل سکتی ہیں اس کے علاوہ خالص شہد خالص دیسیگی ٹوپی رمال اور امدہ خوشبوجات موجود ہیں مرکز آل سنت والجماعت میں ایک شعبہ عملیات ہے جس میں حضرت الشیخ حفظ اللہ کے خلیفہ مجاز حضرت مولانا محمد امان اللہ حنفی صاحب شریح حدود میں لوگوں کا علاج فرماتے ہیں مرکز آل سنت والجماعت کے تمام اساتذہ تمام عملہ اور تمام طلبائے کرام کی مہینے میں ایک مرتبہ حضرت الشیخ حفظ اللہ کی جانب سے پرتکلف دعوت کا انتظام کیا جاتا ہے یہ تھی اب تک کی خبریں مزید خبریں جاننے کے لیے ہمارے چینل آناف میڈیا سرویسز کے ساتھ جڑے رہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ